پنجاب کی عوام نے انتشاری ٹولے کو مسترد کر دیا پنجاب میں ان کی کال پر کوئی نہیں نکلا کے پیسے لوگ لاتے ہیں کسی کو گالی نہیں دینا چاہتی میری ایسی تربیت نہیں ایک جمال جلاو گھراؤ مر جاؤ اور ماردوں کی بات کرتی ہے ایکسپو سینٹر میں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب کے شرقہ سے خطاب اگلے پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنیں گے لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کے علاوہ صدر مسلم لگنون اور سابق وزیراعاصم نواز شریف بھی شریک ہوئے اس موقع پر وزیراعاصم نواز شریف نے کہا کہ یہ نواز شریف کا خواب تھا جو پورا ہو رہا ہے پندرہ لاکھ روپے کرز دے رہے ہیں کوئی سود نہیں ہوگا ہم عوام کی خدمت کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں ہم نے کم از کم پانچ لاکھ لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ اگلے پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر جو ہیں وہ بنیں گی ایک سال میں کم از کم ایک سال میں انشاءاللہ تعالی ایک لاکھ کرز دے ایک لاکھ گھر ہم دیں گے اگر آپ پندرہ لاکھ روپے کرز لیتے ہیں تو آپ کو نو سال میں اپنا کرز جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں زیرو سود ہے کوئی سود آپ کو ایک پیسہ سود میں نہیں دے نا وزیراللہ پنجاب نے کہا کہ ہم ملکی ترقی کے لیے دن رات کوششہ ہیں مگر کچھ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں جو اڈیالا جیل میں بند ہے کیا اس نے کبھی اپنے وزیراللہ سے صوبے کا پوچھا ہم کام کر رہے ہیں دن رات میند کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں اپنی خدمت میں رکھیں اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ گھراو جلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی میری تربیت ایسی نہیں ہے تقریب کے دوران نواز شریف نے قرآن دازی میں منتخب ہونے والوں میں چیک تقسیم کیے